بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 171 ڈسکس کریں گے موڈیول 171 is about an alternate technique for submitting callback functions previously ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک worker object create کرتے ہیں اور اس worker object کو ہم register کرتے ہیں with the kernel اور جب وہ register ہو جاتا ہے تو operating system scheduling perform کرتا ہے جب scheduling perform کرتا ہے تو جو registered worker object سے ان کے callback functions کو map کرے گا onto different threads among the thread pool اور اس طرح سے اس کی concurrent processing ہوگی اب یہی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تھوڑا سا simplistic method ہے بہت زیادہ APIs کا اس کے اندر استعمال نہیں کرنا پڑے گا اگر تو آپ کا operation جو ہے وہ ایک simplistic nature کا ہے جس کے اندر کے تھوڑی سی computation ہونی ہے تو آپ اس technique کو adopt کر سکتے ہیں یہ بڑی simplistic ہے اس کے اندر APIs کے بڑے کم اور بڑے ہی آسان سے use کی مدد سے آپ یہ سارا کام بڑی جلدی سے کر سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ والی API use ہوتی ہے try submit thread pool callback اس API کے اندر جو parameters ہیں وہ سارے اسی طرح سے ہی ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا جو پہلا parameter ہے that is pfnw کے صرف اس کا فرق ہے یہ کیا اس کی type کیا ہے اس کی type ہے simple callback اس کے اندر جو function ہوگا وہ ایک simple callback function ہوگا جبکہ previously وہ ایک worker object کا callback worker callback function تھا تو یہ simple سا difference ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزوں کو جو ہے کافی حد تک simplify کا عدد ہے اب آپ کا جو callback function ہے اس callback function کو لکھنے کا جو ہے طریقہ وہ اور simple ہوگیا ہے اس کے اندر صرف context use ہوگا اور instance use ہوگا جو pv کا استعمال ہے وہ یہاں پہ ختم ہوگیا ہے اور اس callback function کے اندر جتنی بھی processing ہونی ہے وہ آپ specify کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ کا بڑا simple nature کا operation ہے جس کے اندر کے بہت complex قسم کے operations نہیں ہیں بہت بہت زیادہ complex input output operations involved نہیں ہیں یا بہت زیادہ messages کو آپ handle نہیں کر رہے تو اس case کے اندر آپ اس طرح سے اپنے callback functions کو لکھ سکتے ہیں اور ان کو operate کر سکتے ہیں